اور بڑھتے آگئے ہجباللہ پر اسرائیل کا ایک بڑا حملہ اور اسرائیل نے دس منٹ میں تین ہوائی حملے کیے دو دن میں چھبیس لوگوں کی موت ہو گئی خبروں کے مطابق اسرائیل کی ہجباللہ پر بمباری جاری ہے دراصل کل اسرائیل نے دکشن لبنان میں ایک کے بعد ایک تین بڑے حملے کیے لبنان میں ہجباللہ کے لگاتار دو دن سے ہو رہے حملوں میں چھبیس لوگوں کی موت ہوئی اور ایک سو چھوالیس لوگ غائل ہوئے ہیں جن میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مارے گئے لوگوں میں کئی ہجباللہ کے کمانڈر ہیں اسرائیلی سینہ نے دکشن لبنان کے لوگوں کو بائیس گاؤں کو کھالی کرنے کا عدیش جاری کیا ہے اور یہاں دس منٹ میں تین ہوائی حملوں سے چھبیس لوگوں کی جان چلی گئی آپ کو بتا دے کہ ہجباللہ کے کئی کمانڈرز کی اس حملے میں موت ہونے کی بات کہی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھنی بستیوں کے بیچ سے اٹھتا دھوان اس بات کی تصدیق کر رہا ہے دوسری طرف ہجباللہ نے اسرائیل پر پھر سے راکٹ سے حملہ کیا لبنان کی طرف سے ہجباللہ نے اسرائیل میں قریب تین سو بیس راکٹ سے ہوائی اٹیک کیا ہجباللہ نے یہودیوں کے تیوہار یوم کپور کے دوران اسرائیل پر تقریباً تین سو بیس راکٹ دا گئے اور زیادہ تر حملوں کو اسرائیل نے ناکام کر دیا یوم کپور یہودیوں کے سب سے بڑی تیوہاروں میں سے ایک ہے جو گیارہ آکٹوبر سے بارہ آکٹوبر تک منایا گیا چلے بڑھتے آگے رکھ رہے گے کشنی خبروں کا سارنگر بیلائیگاڑ میں نوراتری میں اشلیل تاپ اور اسے جانے کا معاملہ سامنے آیا